اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و آپیت سے ہوں گے ویورز آج کی اس امپونٹر ویڈیو میں میں آپ کو سمری اوف ڈیپارچر اینڈ ارائیول بائی ٹی ایس ایلٹ کا کانٹیکس مین آئیڈیا اور سینٹرل آئیڈیا سمپل شارٹ اور اس کے علاوہ انگلیش اور اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کانٹیکس جو اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں جو بک میں لکھا ہوا ہے وہی آپ لکھیں آپ کو جہاں سے بھی اچھا لگے جہاں سے بھی ٹو دا پوائنٹ لگے جس سے بھی جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے آسانی سے یاد ہوگا تو کانٹلی آپ وہ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں جو میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ صرف وہی دیکھیں مجھے آپ کی کامیابی سے سرکار ہے مجھے اپنی ویڈیو سے سرکار نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور ویورز میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ڈپارچر اینڈ آرائیول پر میں مزید تین ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ایک اس پوائن میں استعمال ہونے والی کوٹیشنز اور دوسری ویڈیو میں میں آپ کو اس پوائن کے مطلب جتنے بھی سوالات ہیں ان کا ایک جواب یعنی ملٹی کوسچن اور آنسر تیار کروں گا اور تیسری ویڈیو میں میں ٹرانسلیشن آف دا آف دا پوائن یعنی اس پوائن کی ٹرانسلیشن اردو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو ویورز آپ نے کائنٹلی میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر جا کے آل پر لازمی کلک کرنا ہے تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ویورز اب اس پوائن کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نظم روانگی اور پہنچنے میں ایک کامیاب اور بامقصد زندگی گزارنے کے طریقے بتایا جاتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کے لیے روانگی ضروری ہے یعنی کسی منزل پر جانے کے لیے ہمیں پہلے چلنا پڑتا ہے یعنی روانہ ہونا پڑتا ہے کامیاب بھی زندگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ہمارا مقصد اور پھر اس کے لیے کام کرنا کامیاب زندگی ہی اچھے مستقبل کی خبر ہوتی ہے ویورز سفر پر روانہ ہوتے وقت کبھی بھی ہمیں شک کی بنا پر لکھرانا نہیں چاہیے بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے ویورز اس پوائن میں شائر کا خیال ہے کہ بیس وی صدی نئے مسائل سے دو چار ہوگی اور نئے مسائل ہمیں چاہیے کہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سخت محنت کریں نئی ذمہ داریاں ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں کسی کو ملو نہیں کہ اس صدی میں کتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوں گے کسی کو کیا پتا کہ دکھ اور مذہب کو ختم کرنے کے لیے کتنے نئے طریقے اجاد ہوں گے اس صدی کو بہتر بنانے کے لیے اس صدی کے بیٹوں کو محنت کرنی چاہیے انہیں چاہیے کہ سخت محنت کر کے علم و دانش کا نیا خزانہ آنے والے لوگوں کو عطا کریں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھرا ہونا چاہیے جو نیک اور اچھے مقاصد کے لیے دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں شائر کا خیال ہے کہ ہمیں مقصد زندگی سے غافل نہیں ہونا چاہیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم برو ہو جائیں گے اور اس وقت ہم ان جگہوں پر جانا چاہیں گے جو ہماری محنت قربانی اور جدوجہد کی علامت ہوگی ہمیں ان جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اپنی فتوحات پر فخر کریں گے اس پوئیم کا یہ تھا مین تھیم میں آپ کو بتاتا چلوں اس پوئیم کے کنٹیکس کو انگلیش میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نظم میں شائر بیان کرتا ہے اس نظم میں شائر بیان کرتا ہے کوششوں کے متعلق فار پروگرس ترقی اور پروسپیریٹی اور اس کے علاوہ خوشحالی کے لئے ان دیس دنیا میں ویورٹس اس نظم میں شائرہ ہمیں اپنے خیالات بتاتا ہے کہ جو خیالات جو کہ انسانی کوششوں کے متعلق ہیں انسانی محنت کے متعلق ہیں جس سے انسان ترقی کر سکتا ہے اور خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے اب ویورٹس ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی تک ویڈیو مکمل نہیں ہوئی وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے نائن سے لے کر ایم ای انگلیش تاک اور اس کے علاوہ میرے چار چینلز ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے ان چینلز کی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینلز کو سبکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کام کرنے سے یہ دنیا ایک اہم جگہ پلیس بنا سکتے ہیں آنے والی جنریشن کے لیے ہمیں فیس سامنا ہوگا ڈیفکلٹیز اور مشکلات کا بید کریج حوصلے کے ساتھ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ویورت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شاہر کہتا ہے کہ ہمیں نئی صدی میں بیس سوی صدی میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا یہ ہمیں ملوم ہی نہیں کہ ہمیں کون کو سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں ہمارے دھرتی کے جن سے لوگ ہیں نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ سخت میند کریں تاکہ ان مشکلات کا سامنا وہ بہادری کے ساتھ کٹ سکیں تو ویورت یہ تھا مین انگلیش میں میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میرا مین تیم سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنٹلی ویڈیو کا لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی کلک پیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیورٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویورس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی سمرید سمجھ میں آ چکی ہوگی ملتی ہے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات